دیپالپور اوکارہ روڈ چورستہ اٹھتیس دی کے قریب موٹر سائیکل سڑک کنارے کھڑے ٹرالر سے تکرا کیا بیس سالہ نوچوان چام بہاک پچاس سلافتون سکمی لاشور سکمی حسبتال منتقل دیپالپور اوکارہ روڈ پر واقعہ چورستہ اٹھتیس دی میں موٹر سائیکل تیس رفتاری کی وجہ سے بے قابو ہو کر سڑک کنارے کھڑے ٹرالر سے تکرا کی حادثے میں موٹر سائیکل پر سوال بیس سالہ نوچوان موقع پر چام بہاک جبکہ پچاس سلافتون سکمی ہو گئی اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو دیپالپور کی ایمبولیس سوری جائب خادصہ پر پہنچ گئی ریسکیو ٹیم نے سکمی کو ابتدائی تیوی امداد پراہم کر کے وے تی ایچ کیو حسبتال دیپالپور منتقل کر دیا جبکہ لاش کو بھی ضروری کاروائی کرنے کے بعد تی ایچ کیو حسبتال دیپالپور منتقل کر دیا گیا جان بہاک نوچوان کی شناک ساچی طفیل والد محمد طفیل بیس سالہ تقریباً سکنا جو اس کی حجرہ شاہ مقیم کے نام سے ہوئی ریپورٹ عبدالعزیز مہمودی بیورو چیف کوکارا پاک فنچھاپ نیوز خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں سے ہمارے نمائندے محمد قاشی بھٹی سے چشتیاں پاکوہین کے ماروخ صوفی بزرگ فاجہ نور محمد محارفی رحمت اللہ کے دو سو انتالیسویں سالانہ عرز کی تین روزہ تقریبات چاری جس میں عقیدت مندودراز کے علاقوں سے حاصلی کے لئے آگتے ہیں چشتیاں پاکوہین کے ماروخ صوفی بزرگ فاجہ نور محمد محارفی رحمت اللہ کے دو سو انتالیسویں سالانہ عرز کی تین روزہ تقریبات چاری ہیں جس میں عقیدت مندودراز کے علاقوں سے حافظی کے لیے آتے ہیں عرس میں ناتفانی، محفیل سمات، چراغہ اور شادرکوشی کی تقریبات منقید ہوتی ہیں حاصلین کے لیے وسیل انگر کا انتظام بھی کیا چاہتا ہے عرس کے موقع پر ڈی پیو بہاون لگر سید علی رسا کی خصوصی ہدایات پر ڈی ایس پی سرکر چشتیا گلہسن خال کی سیدھے نکرانی ایسے چوتھانا سیٹی بیڈ ویسن پریاد نے سیکیورٹی کے انتہائی سکت انتظامات کی گئے ڈی ایس پی چشتیا گلہسن کا خیہنا تھا اس کے موقع پر بہترین انتظامات کیے گئے اس کو خود منیٹر کر رہا ہوں لمحہ با لمحہ سیکیورٹی فورسز اور متلکہ ٹیم سے رابطے میں ہوں دور دراز سے آئے زہرین شہیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا انتظامات کیے گئے پاجہ نور محمد مہاروی نے اٹھاروی سیدھی میں چشتیا اور گردنوا میں تبلیغ اسلام اہم کی دار عطا کیا اقیدت من تونسہ شریف جلال پور ملتان چاچرہ شریف پورٹ مٹھن اور احمد پور کے علاقوں میں بڑی تدات میں موجود ہیں خبر شامل کرتی ہے منچناباب سے ہمیں ریپورٹ کر رہی ہے محمد احمد جویا منچناباب نے پیسٹی سائیڈ یونین کی کار پر پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کی طرف سے غیر مہینہ مدد کیل گئے حرطات تفصیلات کے مطابق پاکستیان میں 97 فیصد میاری ذریعہ دوائیات کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ حکومت پنچاب کے ناجائز ظالمانہ اور تصحیق امیز رویے کے خلاف منچناباب یونین آف پیسٹی سائیڈ سیلز آفیسرز منچناباب پیسٹی سائیڈ ڈیلرز اسوسییشن نے پاکستان کروپ روٹیکشن اسوسییشن اور آلپا بنچاب پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کی کار پر غیر مہینہ مدد کیل گئے حرطال کی ہے حرطال کا آج دوسرا دن ہے جس میں پاکستان کروپ روٹیکشن اسوسییشن کے میڈیا کارڈینیٹر حافظ عبرال رحمان طلحہ نے شرکت کی منچناباب میں تمام پیسٹی سائیڈ سٹیلرز اور پیسٹی سائیڈ کمپنیوں کے سیلز آفیسرز نے یکچان ہو کر مکمل شٹر ڈاؤن ہرطال کی ہے ہرطال میں شامل شرکا سیلز آفیسر اور ڈیلرز کا کہنا ہے مطالبہ تسلیم کرنے تک ہماری ہرطال چاری رہے گی خبروں کے سنسلے کو آنکے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے ہمارے ریپورٹر شیخ خابط نفیس کے مطابق سرگودہ ڈاکٹر فیسل مسور تیچنگ ہسپتال میں الرچی کے عالمی دین کے حوالے سے فارماسوٹیکل کمپنی کی طرف سے آگاہی واغ کا اتمام کیا گیا جس میں ڈاکٹر سسپتال عملہ فارماسیسٹ کی بڑی تدار کی شرکت کی آگاہی ریلی نے ہسپتال بھر کا چکر لگایا لوگوں کو الرچی کے حوالے سے لیکچر دیا اس موقع پر ڈاکٹر سکندر حیات ورائچ ایم ایس ٹی بی ایسل سپتال کاشی والی اور ڈکرڈ ڈاکٹرز کا کہنا تھا موسمی الرچی کے باعث بڑی تدار میں لوگ الرچی کا شکارت ہو رہے ہیں محولیاتی علوتگی کے باعث حساس لوگ اس بیماری کا شکارت ہو رہے ہیں جس میں سانس، تمہ، نزلہ زکام، چلکی بیماریاں شامل ہیں اس سے بچاؤں کے لیے تاعتی تدابیر اکتیار کرنی ہوں گی زیادہ سے زیادہ پرنستعمال کیا چاہے تاکہ موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی الرچی پر کابو پایا چاہ سکے موسمیاتی تبدیلی کے بعد جو الرچی چل رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہے ہیں یہ بیسیکلی آج کل جتنے بھی ہمارے پاس پیشنک آ رہے ہیں ان میں زیادہ تعداد وہی ہے جن کو الرچی ہے اور یہ موسمی الرچی اس میں زیادہ ایم رول ادا کر رہی ہے یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے کہ اٹھارہ سے چوبیس تک پورا ہفتہ عوام ناس میں یہ اویر کرنے کے لیے ان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ الرچی سے کیسے بچنا ہے اور کیسے اپنے آپ کو اکامونڈیٹ کرنا ہے کیونکہ آج کل اگر سرکودہ کی بات کی جائے تو ائر کوالٹی انڈیکس بان ففٹی سے زیادہ ہے جو ہنڈرڈ سے زیادہ اگر وہ تو سینسٹیو لوگ جو ہے پرونٹو الرچی ہوتے ہیں ان کو سانس کی بیماریاں دمے کی تکلیف یہ ہو جاتی ہے یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے اور اس میں ہم سب مل کے ہم نے کام کرنا ہے اور عوام ناس کو اویر کرنا ہے تاکہ اس الرجی کے موسمیاتی تبدیلی سے ہماری جو لوگ ہیں وہ بچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر کاشفہ بھلی ہے اور میں یہاں پر گورنمنٹ ٹی بی ہاسپٹل میں ایز ای میڈیکل سپریٹیننٹ اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہی ہوں فرسٹ آف آل تو تینکیو سو بیری مچ فور دا ویریک فارماسوٹیکل جنہوں نے اتنے سکوارچنگ ہیٹ میں اتنی ووک اور یہ الارجی ویرنس ووک جو ہے اس کو پروگرام جو ہے اس کا سارا نقاط کیا ہے تو کلائی میٹ کا تو یہ ہے کہ صورتحال جون کا موسم ہے اور اس میں میٹو جون جو ہے جو ویریشنز آئی ہیں اب شامل کرتے ہیں چشنیاں سے ہمارے نمائزے محمد کاشی فٹی سے چشنیاں خون سپید ہو جانے پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر پوست مارٹم کل گئے حسب تال منتقی کر دی مقتول کشناک پورم سے نام سے ہوئی موزن قتل کرنے کے بعد موقع سے پرات ہو گیا تفصیلات کے مطابق ششنیاں کے نمائی لاقع نناندر پت میں بھڑے بھائی نے گھریلو چھکڑے پر چھوٹے بھائی کو سر میں گولی مار دی اور قتل کرنے کے بعد موقع سے پرات ہو گیا قتل کرنے کی وجہ دونوں بھائیوں میں ایک گھریلو لڑائی چھکڑا تھا چھوٹے بھائی اپنے بھڑے بھائی کے ساتھ رکبہ سے گھر واپس آیا بھڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے لڑتے ہوئے باہی نکل گیا چند گھنٹوں بعد اپنے ہمراہ ریپیٹر لے آیا گھر میں آتے ہی چار بھائی پر لیٹے چھوٹے بھائی پر فائرنگ کر دی جو موقع پر دم توڑ گیا مقتول کی بیگم کو سنگی نتائج کی گھمکیاں دیتے ہوئے پرات ہو گیا منطلقہ پولیس کو اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر پوس مارٹم کے لیے سب تال منتقی کر کے اپنے کار فائی کا آغاز کر دیا مقتول کیچنا شکرم شہ ساتھ کے نام سے ہوئی خور شامل کرتے ہیں ڈیرہ اسمائی خان سے ہمارے نمائندے طیب خان کی ریپورٹ کے مطابق ڈیرہ اسمائی خان ریجنل پولیس آفیس آج شریچن پولیس آفیس ڈیرہ اسمائی خان میں ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ عبدالراؤ عبدالگفور افریدی نے پولیس افسران میں طریفی اصنات تقسیم کیے طریفی اصنات پولیس افسران کو قیامی امن انستار چرائم پولوگوں کے مسائل حل کرنے چرائم بے شاہ ناسی کی سرکو بھی اور قانون کی بہتر عمل درامتی میں نمائیاں قدار عطا کرنے کے اطراف میں دئیے گے تقسیم داریفی اصنات کی تقریف سے خطاب کرتے ہوئے ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ نے کہا پولیس فورس میں سجدہ چساک ایسا متوازن اسلام رائچ ہے جس کی بدولت بہترین پیشاورانہ کردار کے ہامے پولیس افسران اور جوانوں کی بھرپور حوصلہ افساہی اور ناکس کارکردگی دکھانے والے احلقاروں کی حوصلہ شکنی کی چاہتی ہے چرائم کے خلاف پیشاورانہ پولیس افسران فورس کی حقیقی ہیروز ہیں ان کو ان کی کارکردگی کا بھرپور سیلا دیا جائے گا پولیس افسران تمام تر معاشرتی تضادات اور وابستگیوں سے بالادار ہو کر اپنے پیشاورانہ پولیس آئین وابستہ عوامی توخواد کے مطابق ادا کریں اصنات کیافتہ پولیس افسران میں ڈی پیو سیٹی ادنان خان ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر ٹانک اسکر علی شاہ ڈی ایس پی رولر ٹانک چند شاہ ڈی ایس پی لطا جنوبی وزیرستان شیر خان اور ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر جنوبی وزیرستان نور خان شامل ہیں خبر شامل کتی ہے جیلم سے ہمارے نمائندے زہیر آباس کی ریپورٹ کے مطابق جیلم گورنمنٹ کمپری ہنسو ہائی سکول میں ہیڈ ٹیچرز ایلیمنٹ فریپنگ تیسیل جیلم کے لیے شاندہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی ڈیپٹی کمیشنر جیہلم کیپٹن ڈیٹائر سمیو اللہ فاروق اور میڈم کوسر سلیم سی ایو ایڈکیشن جیہلم تھی اس کانفرنس کا مقصد اسادسہ کے کام اور ان کی کامیابیوں کی دعا تینا تھا تاکہ وہ مزید بہتر انداز میں اپنی خدمات پیش کر سکے اس تقریب میں ڈی ای ایو ایلیمنٹری عبدالحفیز ڈی ایو سیکنڈری شاہد صدیق اسیسٹن ایڈکیشن افسران ایلیمنٹری سکول کے ہیڈ ٹیچرز اور صدر اے ایو اس اسوسییشن جیہلم موتی اللہ نے بھی خصوصی شرکت کی ڈیپٹی ڈیسٹرک ایڈکیشن آفیسر راہ عبدالکریم نے تقریب کے اگراس و مقاصد بیان کیے ڈی ایو ایلیمنٹری عبدالحفیز نے اس کانفرنس کے طرص پر تمام تحصیلوں میں بھی کانفرنس کے نقاط پر سور دیا ڈی ایو سیکنڈری والایت اللہ شاہد صاحب نے بھی تعلیمی محول میں بہتری لانے پر سور دیا اسیسٹن ایڈکیشن افسران نے اپنے اپنے مراکس کے سکولز کی کارکردگی کو افسران بالا کے سامنے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گورنمنٹر مارڈر فرائمڈی سکول رامدین بزار کے بچوں نے خوبصورت ٹیبلو پیش کیے اچھی کارکردگی پیش کرنے پر ہیڈ ٹیچر کو تعریفی سیٹیفکیٹ سے نمازہ کیا میڈم کوسر سلیم نے شرکہ سے خطاف کرتے ہیڈ ٹیچر اسیسٹن ایڈکیشن افسران سمیت ڈی ای اوز کی خدمات کا کھل کر اطراف کیا آج کی ہیڈ ٹیچر کانفرنس کو سراہا اور اس کو منعقد کرنے والوں کی تعریف کی آخر میں اچھی کارکردگی سر انجام دینے والے ہیڈز کو تعریفی اثنات دی گئی اس کے علاوہ اصدیق ویل فیر اسوسییشن کی خدمات پر سعید احمد کو خراجے دیسین پیش کیا تعریفی سیٹیفکیٹ بھی دیا یقیناً اس طرح کی تقریبات سے اساسا کی نہ صرف خونسلا افساہی ہوگی بلکہ وہ مزید بہتر انداز میں اپنی خدمات پیش کریں گے خبر شامل کرتے ہیں جیلم سے ہمارے نمائندی سہیدہ باز کی ریپورٹ کے مطابق خدمت خلق کمیٹی دینہ کے تعامل سے لائف کے رسپتہ جیٹی راوڈ دینہ میں فری میڈیکل کیم کائنکات کیا گیا اس فری میڈیکل کیم سے پانسو سے زائد مرد خواتین بچے مستفید ہوئے یہ میڈیکل کیم بغیر کسی وقفے کے صبح نو بجے سے ایک بجے تک چاری رہا ڈاکٹر توکیر احمد نے اپنی پروفیشنل صلاحیتوں کا مساہرہ کرتے ہوئے بڑی مہارت کے ساتھ مریضوں کا چیک اپ کیا مہنگائی کے اس طور میں فری میڈیکل کیم کا اناکات کرنے پر عوامی تنظیموں نے خدمت خلق کمیٹی کو خراجتیں سینگ پیش کیا سرورہ ادارہ خدمت خلق کمیٹی دینہ زفر اقبال نے میڈیا سے گفتگو کی جی اسلام علیکم الحمدللہ جللہ کی توفیق سے جیٹی روڈ لائف کر ہسپٹل میں خدمت خلق کمیٹی دینہ کی جنب سے فری میڈیکل کیم کا احتمام کیا گیا ہے ہم بہت زیادہ مسکور ہیں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ڈاکٹر توفیر صاحب کہ ہم بہت زیادہ مسکور ہیں جنہاں رحمدللہ پوری ٹیم کے ساتھ یہ کیمپ مینج کی ہے تو کافی پیشنٹ ہم اندر پانچ سو دے پری پیشنٹ چیک ہو چکی ہیں اور مزید آئے کی انفر پیشنٹ بیٹ میں ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سارے جہاں پہ آنے والے مریضے خوش جائیں گے اور ان پہ ترین ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں اور فری میڈسلز دینے نہیں ہیں فری ٹیسٹ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کوشش قبول فرمائے جزائے